کہ ایک لیڈر جو ہے وہ solution oriented ہوتا ہے ایک لیڈر لوگوں کو ایک مقصد ایک مقصد کے لیے ان کو اکٹھا اور یکچا کرتا ہے ان کو ایک sense of direction دیتا ہے لیڈر کا کام نہیں ہوتا کہ اس کو آئی ایم ایف یا ورل بینک یا بینکنگ سسٹم یا فائننس کی ساری چیزیں اس نے سمجھنی نہیں ہوتی اس نے physics chemistry کے رول نہیں سمجھنے ہوتے لیڈر کا قوم ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک قوم کو متحد کرتا ہے اور امران خان اس لحاظ سے لیڈر ہے اور پھر لیڈر solution oriented ہوتا ہے وہ مسلسل solutions کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ حل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں جو دہشک گردی ہے یہ of course انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوں میں اس کے بارے میں بہت زیادہ concern ہوں یہ میرا ملک ہے اور پھر اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے ہی ہمیں کہتے تھے کہ جو settlement ہوئی ہے وہ ذمہ دار ہے کہ جو ساری دہشک دردی شروع ہو گئی ہے 2022 کے بعد سے یہ اس لیے ہوئی کہ settlement جو ہے اس کو کرنے کی کوشش جو ہے کی گئی ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ موستن لکوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر across the border cross border ہمارے اوپر ریڈ ہو رہے ہیں اس کا مضبہ ہے کہ دونوں میں سے ایک ہی explanation ٹھیک ہو سکتی ہے اور اگر دوسری expression ٹھیک ہے تو پھر پہلی explanation جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی یہاں میں ایک آپ کے ساتھ اپنا ایک ذاتی anecdote یا اپنی ایک ایسا experience شیئر کرنا چاہتا ہوں میرے خیال ہے جولائے 2021 ہے یہ آگست 2021 کے شروع کی بات ہے جب اسلام آباد میں آئیس آئی کے ہیڈکوارٹر آپارہ میں ایک بہت بڑی افغانستان کے اوپر ایک open meeting جو ہے وہ organize کی گئی اور یہ بڑی unusual meeting تھی جس کے اندر پاکستان کے ادھیدین عامی چیف جنرل باجوا بھی تھے اور پاکستان کے ادھیدین دی جی آئیس آئی جنرل فیض بھی تھے اس کے علاوہ بھی بہت سی top جو leadership جنرل باجوا کی جو team تھی ان کے ساتھ تھی because جنرل باجوا نے اس meeting کے بعد کسی اور meeting کے لیے جانا تھا جس کا بار بار ان کا team اور ان کا chief of staff یا even DJI ان کو remind کرتے تھے لیکن جنرل باجوا اتنے مگن تھے صحافیوں کے ساتھ باتیں کرنے میں اور گپ شپ کرنے میں کہ وہ وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے تو یہ دو ڈھائی تین گھنٹے کے ایک meeting تھی ان کا ایک special operation room ہے یہ ایک auditorium جس میں اور اس میں نہ صرف پاکستانی ٹیلیویشن چینلز کے اور اخواروں کے صحافی اور editors موجود تھے بلکہ اس کے اندر ایمین ازار عباس صاحب میرے خیال اس میں آئے ہوئے تھے کراچی سے جی اور جو یویلی کراچی میں ہوتے ہیں اور اسلامباد میں نہیں ہوتے وہ بھی وہاں پہ اس میں موجود تھے اس میں اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ نیویرک ٹائمز کا پاکستان کا correspondent بی بی سی کے correspondent موجود تھے پاکستان کے پختون ایسے جنرلسٹ جو افغانستان کے اوپر کام کرتے ہیں وہ بھی موجود تھے وہاں پہ جنرل باجوہ نے نسبتاً خاصے ایک disappointed tone تھے مایوسی سے انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان ہم ہمیں یہ کہہ رہے ہیں یہ ہم پہ پریشر دے رہے ہیں کہ ہم ٹی ٹی پی کو ایک ٹاکس کے اندر انگیج کریں اور ہم وہ انہوں نے منع کہ ہم وہ ٹاکس جو ہیں وہ شروع کرنے والے ہیں اور میں نے ان سے pointed question پوچھا کہ جنرل صاحب ہمیں تو یہ بہت توقع تھی ہمیں یہ بتایا گیا تھا یہ ہمارا impression تھا کہ افغان طالبان جو ہیں جب ان کو وہ پاور کے قریب آ جائیں گے تو وہ تو ٹی ٹی پی کا کلا کما کر دیں گے ان کو بڑا ماریں پیٹیں گے اور ان کو بہت زیادہ پریشرائز کریں گے یہ ان کو eradicate کر دیں گے اور ہماری تمام مسائل ٹی ٹی پی کے حوالے سے ختم ہو جائیں گے لیکن آپ کی تو باتوں سے لگتا ہے کہ ان کی ایک sort of acceptability ہے اور ایک equation ہے ان کی ٹی ٹی پی کے ساتھ تو جنرل باجوہ نے خاصی مایوسی سے اس چیز کو admit کیا کہ وہ expectations جو تھیں وہ درست ثابت نہیں ہوئیں اور افغان طالبان پاکستان کی فوج کے اوپر establishment پہ یہ زور دے رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو ایک dialogue process کے اندر engage کریں انہوں نے شورہ کا لفظ استعمال کیا مجھے یاد نہیں ہے ان کے exact words جو انہوں نے افغان طالبان کے جس center of power کو refer انہوں نے کیا وہ شورہ انہوں نے اس کے لئے لفظ استعمال کیا تھا یہ کوئی اور کیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے ہم اس کو facilitate کریں گے لیکن آپ ان کو engage کریں اور ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کوئی دہشتگردی کی کاروائی ویڈا نہیں کر سکتے اور آپ ان کو settle کریں something اور یہ وہ process ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ بات کہیں جلائے میں ہو رہی ہے یا آگست میں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے کئی مہینے پہلے سے پاکستان کی establishment جو افغان طالبان کے ساتھ انٹچ سی اس کی ان issues پہ افغان طالبان کے ساتھ negotiation ہو رہی تھی یا بات چیت ہو رہی تھی اور یہ communication جو ہے اس حوالے سے ہو رہی تھی اب یہ ساری بقواس چوب سنتے ہیں پی ایم ایل این کے منسٹرز کی جس کو سینٹڑوں دفعہ یہ دھورا چکے ہیں کبھی کبھی عصار ڈار صاحب اس حوالے سے بولتے ہیں کبھی خاجہ آصف اس حوالے سے بولتے ہیں کبھی آتا تارڈ اس حوالے سے بولتے ہیں کبھی بلاول زرداری بھٹو اس حوالے سے بولتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے اس کا فیصلہ کیا اور یہ بڑا غلط فیصلہ تھا وغیرہ 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 دیکھیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے معاملات کے اوپر عمران خان ہو یا کوئی اور پاکستان کا پولیٹیکل لیڈر یا سیاسی جماعت ہو ان کو ان ڈائنیمکس کے اوپر کبھی بھی کنٹرول نہیں تھا ان ڈائنیمکس کے اندر کی کبھی ایکسیس بھی نہیں تھی یہ فیصلہ سازی کبھی پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں نے کی ہی نہیں ہے اس کا بلیم لینے کے لیے اوپٹکس کے طور پر سٹیٹمنٹ دینے کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہ فورن آفس سے سٹیٹمنٹ دلوا دی جاتی ہے یہ تمام معاملات ٹوٹلی طور پر جی ایچ کیوں نے اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں تو یہ ایک پوائنٹ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہتا تھا اب عمران خان نے یہاں پہ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی کی صورتحال ہے دہشت کردی کی یہ نہیں ٹھیک ہو سکے گی جب تک افغان حکومت کی کوپریشن اور مدد جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوگی بالکل صحیح انہوں نے بات کی ہے لیکن ہمارا ایچیچوٹ کیا چل رہا ہے جی ایچ کیو کا اور اس پی ڈی ایم ون اور پی ڈی ایم ٹو حکومت کا انہوں نے اپنے تعلقات جو ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ضرورت سے زیادہ خراب کر لی ہیں جس طرح سے انہوں نے افغان ریفیوڈیز کو یہاں سے نکالا جس طرح سے انہوں نے سٹریٹ پرنٹس دیں جس طرح سے انہوں نے افغانستان کے اندر ریڈز کی ہے ائر فورس کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں سے وہ جو کلائیمٹ آف پوٹینشل کوپریشن ہے وہ خراب ہو گئی انہوں نے تو ان کو یہ دعوت دی ہے کہ اگر وہ پہلے کھلن کھلا ٹی ٹی پی کی مدد نہیں بھی کرتے تھے اگر انہوں نے ان کو سینکچوریز نہیں بھی دیں ہیں تو پھر ان کو سینکچوریز دینی چاہیے بکوز یہ خود بھی صرف دہشت کی زبان میں خوف کی زبان میں حملے کی زبان میں بات کرتے ہیں مجھے ایسا رکھتا ہے کہ دہشت کردی کے علاوہ کوئی اور حکمت عملی سٹریٹیجی یہ تھوٹ پروسس جو ہے وہ ہمارے ان لوگوں کے پاس ہے نہیں ہے اور دوسری طرح سے یہ ان کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی کوئی پرانا انگریزوں کے زمانے کا غالباً ان کے مائنڈ میں ہے کہ بریڈش ایمپائر جو ہے وہ افغانوں کو ڈرا کے حل نکالتی تھی جنہوں نے پچھلے چالیس پچاس سال میں پہلے سوویٹ یونین کی بات نہیں مانی اور اس کے بعد انہوں نے ایک مائنڈ سینٹ ہے نا ان کا بھی تو انہوں نے اس کے بعد امریکہ کی بات بھی نہیں مانی تو یہ اس منٹیلٹی کو اپنی لیمٹیٹ پاور سے ڈرانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں اور یہ ان کی حکمت عملی ہے پہلے امران خان نے کہا کہ ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے پھر انہوں نے بلوچستان کے حالے سے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال تو تب ہی ٹھیک ہوگی جب بلوچستان کے جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں یہ جو لوگوں کے نمائندے ہیں جو بلوچ لوگ کی بلوچ قوم کی جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں ان کو آپ ڈیسیشن لیکنگ پروسس کے اندر انوالف کریں گے علمیہ کیا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے گزشتہ چالیس پچاس پرس سے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے جی ایچ کیو میں ہو رہے ہیں لیکن جی ایچ کیو منافقت اتنی ہے کہ اپنے ہی فیصلوں کی ذمہ داری جو ہے قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے اگر آپ میرے انیلیسس کی اوپر جائیں میرے اس ناقص انیلیسس ہے میرا خیال ہے کہ پاکستان کو پہلے سی بھی زیادہ اس سٹیج کی اوپر بلوچستان کی صورتحال دیکھتے ہوئے اور افغانستان ورسس ٹی ٹی پی کی صورتحال دیکھتے ہوئے پاکستان کو عمران خان کی طرح کا ایک لیڈر چاہیے پاکستان کو اور یہ میں پھر بھی بات کروں گا بہت ریٹیل سے عمران خان کی ایک ایسی دیکھیں نا پاکستان کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو پاکستان کو سلوشنز کے گرد متحد کر سکے جو پاکستان کے تمام لوگوں کے ٹرسٹ لے کے فورن پاورز یا ایشیوز کے ساتھ یا مسائل کے ساتھ ڈیل کر سکے اور میری انڈرسیننگ یہ ہے کہ عمران خان کی افغان طالبان کے اندر بڑی رسپیکٹ پائی جاتی ہے وہ they look up to عمران خان وہ عمران خان کو ایک بہت ہی جرتمند باعصول دلیر لیڈر اور پاکستانی کی حیثیت سے سمجھتے ہیں اور عمران خان ہی ہے جو افغان حکومت کو پرسویڈ کر سکتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی جو ہے اس کو کنٹرول کریں پاکستان کی دھمکیوں سے کچھ نہیں ہونا اسی طرح سے میری انڈرسیننگ ہے کہ بلوچستان کے اندر پوائیٹ آنیکسپیکٹیڈلی پی ٹی آئی نے اور عمران خان کے قد میں گزشتہ چند برسوں میں بہت اضافہ ہوا ہے میری انفرمیشن تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے ہیں آٹھ فروری کے اگر وہ صحیح الیکشن اس کے ریزرل دیکھے جائیں تو اس میں جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیڈیٹس بہت بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں ان کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ہی بلوچستان کے اور ہندوستان کی انٹیلیجنس کے درمیان میں جو روابط اور جو کمیونکیشن اور جو ریلیشنشپ ڈیویلپ کر گیا ہے اس کو آپ تب ہی ختم کر سکتے ہیں اب آج ہی کے دن کے اندر پاکستان کے فارم فورٹی سیون کے پرائم منیسٹر بچارے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو کوئٹہ پہنچایا گیا ایک جہاز میں اور اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ پاکستان کی ڈیپٹی پرائم منیسٹر جناب ان کے اپنے خاندان کے سندھی جناب اساقڈار صاحب بھی تھے ان کے ساتھ سو کالڈ انفرمیشن ڈس انفرمیشن منیسٹر اتا تارر صاحب بھی تھے ایسین اکبال صاحب بھی وہاں پہ پائے گئے پاکستان کے انٹیلیر منیسٹر جو ہیں محسن نکوی صاحب بھی وہاں پہ تھے لیکن موسٹ امپورٹنلی پاکستان کے ذہنی طور پر پریشان آرمی شیف جو ہیں جنرل آسے مونیر جو کوئی بھی سلوشن نہیں ڈھونڈ سکتے صرف وہ پرابلمز میں اضافہ کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر اس میٹنگ میں موجود تھے جو کوئٹہ شہر میں پرائم نیسٹر شہباز شریف کے ساتھ ہوئی اب اس میں شہباز شریف صاحب کی جو سٹیٹمنٹ لگائی گئی ہے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے منڈے اور ٹیوزڈے یعنی سنڈے کی رات اور منڈے میں وہ ایک وکڈ اور بڑا ہی ایک ظالمانہ قسم کا پلان تھا اور اس کا بہت زبردست طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا اور سنٹرل گارمنٹ فیڈل گارمنٹ جو ہے وہ بلوچستان کی پروینچل حکومت جو ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے از ایف کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونے سے کو فرق پڑ جاتا ہے از ایف کہ وہ پہلے ساتھ نہیں کھڑی تھی یہ دیکھیں کتنی میننگلس جبلش کی باتیں جو ہے یہ اس ملک پہ کرتے ہیں ان کو عادت ہوگی کبھی بھی میں نے کوئی عقل کی بات یہاں ہوتے نہیں دیکھی انہیں ہم ساتھ کھڑے تو پہلے نہیں ساتھ کھڑے تھے آپ برحال اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ساٹھ عرب روپیہ جو ہے یہ آپریشن عظم استحکام عظم استحکام کے لیے دے چکے ہیں ایک دن پہلے بفاقی حکومت نے جو کہ ان کی پہلے پتہ نہیں فسے ہوئے تھے شاید یہ دہشتگردی کا حملہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے دیئے ہیں یا وہ دینے ہی تھے اس موقع پہ برحال یہ بھی بڑا ایک سگنفیکنٹ پوائنٹ ہے کہ ساٹھ عرب روپیہ دیئے ہیں اور وہ ہیں فورتی آپریشن ان بلوچستان ان آپریشنز ان کے پی دونوں ہی جگوں پہ آپریشن سے کوئی ریزرن نہیں نکلنا سال کے بعد آپ کو اور پیسے چاہیے ہوں گے اس سے پہلے اگر آپ حساب کتاب کریں کہ گزشتہ بیس برس میں جب سے نائین الیون ہوا ہے اس قسم کے مختلف جو یہ موپنگ آپریشنز ہیں اس کے اوپر اگر ابھی ساٹھ عرب دیئے ہیں تو پہلے پتہ نہیں سو سو عرب روپے کے کتنے پیکجز دیئے ہیں وہ سو عرب دو سو عرب روپے اب انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اب اس میں جو انٹرسٹنگ میں ایک تھوڑی خوفناک قسم کی چیز آپ کے سامنے رکھا چاہتا ہوں بی ایل اے نے اپنی پریس سٹیٹ پرنٹ کے اندر جس کو ہندوستان کی اخبارات نے کوٹ کیا ہے اور اس کو انہوں نے پبلش کیا ہے میں نے فرس پوسٹ میں جو ہندوستانی جو پبلکیشن ہے آن لائن اس میں میں نے اس کی بہت سی ڈیٹیلز پڑھی ہیں بی ایل اے نے اپنی پریس سٹیٹ پرنٹ یا پریس ریلیز میں یہ کلیم کیا ہے کہ انہوں نے سنڈے کی رات اور منڈے کے درمیان میں پاکستان کے سو فوجی جوان جو ہیں انہیں انہوں نے ہلاک کیا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ اس کو بی ایل اے کی ایک آور سٹیٹ پرنٹ یا اگزیجریشن سمجھا جا سکتا ہے بکہ کوئی بھی گروپ جو ہے وہ اپنے حساب سے کسی بھی قسم کی اگزیجریشن کر سکتا ہے اور اس پورے معاملے بزنس کے اندر اگزیجریشن ایک بڑا ایمپورٹن پہلو ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی اوفیشل سرکل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے صرف چودہ سیکیورٹی اہل کار یا سپاہی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں باقی کہا جا رہا ہے کہ پینتیس ٹوٹل پچاس کے قریب دیتھ ہوا ہے چالیس کے قریب ہوئے وہ سب کے سب سیویلینز ہیں لیکن بیل اے کی پریس سٹیٹمنٹ کے اندر سے فرس پوسٹ جو ہندوستانی پبلکیشن ہے اس نے یہ بھی کوٹ کیا ہے کہ بیل اے یہ کہتی ہے کہ چالیس فوجی جوان تو انہوں نے لس بیلہ میں کوئی حملہ کر کے شبخون مار کے انہوں نے وہاں پہ ہلاک کی یہ چیز مجھے بہت خوفناک لگ رہی ہے and I am very worried and very concerned about it because میرے پاس جو انتہائی credible information ہے کہ پچاس پاکستان کے فوجی جوان جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ان حملوں کے اندر چالیس جو ہیں کیونکہ میں نے جو کاغذ دیکھا ہے ریپورٹ دیکھی اس میں لفظ شہید لکھا ہے چالیس in las vela and das in kachi and total شہید پچیس تاریخ کو پچاس بنتے ہیں اب یہ تو ہمارے اپنے figures ہیں اب یہ باقی ساو بھیلے کیسے پورے کر رہی ہے یہ ان کی exaggeration ہے یا جو بہت سے اور لوگ چیز میں نے دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ یوٹیوب کے کومنٹس میں جو بلوچ سورسز ہیں وہی دعویٰ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو بسوں ٹرکوں سے اتار اتار کے مارا گیا ہے وہ پنجابی سیویلینز نہیں ہیں وہ کوئی باربرز نہیں ہیں بلکہ وہ پاکستانی فوج کے وہ سپاہی ہیں جو اپنی چھوٹیاں کارٹ کے واپس آ رہے ہیں جنہیں identify کر کے انہوں نے مارا ہے اسے ویسے ماننا جو ہے ذرا مشکل ہے اس کی ویدہ یہ ہے کہ شناختی کارٹ میں نے اپنا دوبارہ نکال کے دیکھا ہے شناختی کارٹ سے تو یہ پتا نہیں چلتا کہ آپ کی ملازمت جو ہے میرا کینسل شناختی کارٹ میں نے نکال کے دیکھا ہے اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کی ملازمت کس قسم کی ہے یا آپ کی affiliation کیا ہے اور اگر چونکہ بسوں سے اتار تار کے مارنے کا رواج تو خاصے عرصے سے چل رہا ہے تو میں نہیں ایکسپیکٹ کرتا کہ پاکستانی فوج نے اپنے سپاہیوں کو کہا ہوگا کہ اگر بسوں میں چھٹیوں سے آ رہے ہیں تو اپنے شناختی کارٹ جو ہے اپنے پاس رکھیں لیکن یہ چیز کم از کم بلوت سائٹ سے کلیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور اگر یہ ہے اگر واقعی اس میں کوئی ذرا سی بھی صداقت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بی ایل اے کے پاس کوئی ایسا انٹرنل سسٹم آف انٹیلیجنس ہے کہ ان کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ کن کن بسوں میں پاکستانی فوج کے جو جوان ہیں وہ چھوٹیاں گزار کے واپس آ رہے ہیں اچھا اب یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے ایسا پاکستانی جینلسٹ اس کے اوپر پاکستان کا جو یہ سسٹم ہے اس کا رد عمل کیا ہوگا اس کا رد عمل ہوگا کہ چونکہ میں نے یہ بات بتائی ہے اور یہ ہندوستان کی حکومت ریاست کے بھی خلاف ہوں میں غددار ہوں میں دشمن سے ملاوا ہوں اور سی آئی اے اور موساد اور ہندوستانی انٹیلیجنس کے علاوہ بی ایل اے والے بھی مجھے یہاں امریکہ میں وظیفہ دیتے ہوں گے سروائیف کرنے کے لیے تاکہ میں سبوے کے سینڈوچز جو ہیں یہاں پر کھاؤں یہ وہ منٹیلٹی ہے ڈیفیٹڈ منٹیلٹی یہ وہ بیوکوفی ہے جس کا مجھے مستقبل کوئی نظر آتا نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پورے پاکستانی سسٹم کے جو ہانی مون کے دن تھے وہ ستر پچھتر برس میں ختم ہو گئے ہیں اور آنے والے دن مشکل سے مشکل ہی ہیں بیکوز یہ جو منٹیلٹی ہے نا ان کی سچ کے خلاف یہ جو جھوٹ کے اوپر مبنین کا پورا ڈھانچہ ہے اور یہ سچ سے نفرت کرتے ہیں اور سچ سے اسی طرح سے خوف سدا ہیں جس طرح آپ ہالی وڈ کی ہورر موویز کے اندر دیکھتے ہیں نا کہ پادری سلیب نکالتا ہے اور شیطان چیخیں مارنے لگ جاتا ہے تو یہ سچ سے اسی طرح سے ڈرتے ہیں اور ان کی ساری کی ساری جو جدوجہد اور سٹرگل اور ایکٹیوٹی ہے جس کے لیے یہ اربوں روپے سال کے خرش کرتے ہیں وہ صرف سچ کو سپریس کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دو یوٹیوب کو بند کر دو فائر والز کھڑی کر دو فیس بک کو بند کر دو انسٹا کو ڈرا دو اس کو کر دو اس کو کر دو تو سچ کے خلاف جو ان کی سٹرگل ہے مجھے تھی لگتا کہ یہ کامیابی کے کسی لیول کے ڈیسینیشن کے اوپر پہنچ چکے گی